اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوپہر میں اگر آپ کا سالن بنانے کا موڈ نہیں ہے اور کچھ ہلکا پھلکا مزیدار بنانا ہے اور کھانا ہے تو پھر آج کی ریسپی دیکھیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے آج ہم بنائیں گے مزیدار آلو تکہ کباب اور اس کے ساتھ ہیں جی مزیدار ہری مرچیں وہ بھی تلی ہوئی اتنے مزیدار یہ کباب ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی سالن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنیں گے یہ مزیدار کباب ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم تکہ بوٹی تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے تقریباً دھائی سو گرام لیا ہے بونلیس چکن بوٹیاں آپ اپنے ساپ سے چھوٹی بڑی سائز کی رکھوا سکتے ہیں کوئی مسئلے والی باتیں ہیں اس نے ویسے ہی پک جانا ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کچھ مسئلوں کے ساتھ میری نیٹ کریں گے تو ہاف ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیس ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹی سپون لال مرچی پاودر اگر آپ کو چٹ پٹا رکھنا ہے تو آپ ٹو ٹی سپون مرچی پاودر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پاودر بس یہ مسالے جائیں گے اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ چکن کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے چکن پر اچھے سے لگ جائیں اس میں دہی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کباب بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو بغیر دہی کے ہی میری نیٹ کرنا ہے اب یہ اچھی سے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بس آپ نے مسالے لگانا ہے اور اس کی کوکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پین چاہیے ہوگا اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ون ٹی بل سپون زیادہ آئل ہم نہیں ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہم نے چکن میری نیٹ کیا تھا یہ ہم اس میں سارا کا سارا ڈال دیں گے تو ٹوٹل ایک کپ میں اس میں ڈالوں گی پانی کا تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھا گل جائے اب آنچ کو تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا بوائل آ جائے اور اس کے بعد جب بوائل آ جائے گا تو آنچ کو ہلکا کر کے میں اس کو ایسے ہی پکنے کے لیے رکھ دوں گے بغیر کور کیے آپ چاہے ہیں تو کور بھی کر سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہم پکائیں گے جب تک چکن اچھا گل نہیں جاتا تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں بونس چکن تھا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا تو یہ اچھا گل چکا ہے پانی ابھی بھی اس میں موجود ہے میں کیا کروں گی یہیں پری چمچ کی مدد سے اس کو توڑتی جاؤں گی ریشہ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بھونتی بھی جا رہی ہوں تاکہ جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں اب چکن مکمل طور پر ہم نے اس کو توڑ لیا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں جو ہے تین بڑے سائز کے آلو ڈال رہی ہوں بوائل کیے ہوئے ٹھیک ہے اب یہیں پر تبارہ سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اور آلو کو بھی میش کرتے جائیں گے آنچ کو میں نے بلکل ہلکہ کر دیا ہے اب چاہیں تو میش کیے ہوئے آلو بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہیں پہ آلو کو پکاتی جاتی ہوں اور ان مسالوں کے ساتھ اچھا سا پکا لیتی ہوں ایک سے دو منٹ کے لیے کیونکہ پکے ہوئے مسالے کا جو فلیور آتا ہے نا کباب میں وہ بہت ہی بہترین آتا ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کو شاید نارمل کباب میں نہیں ملے گا جو ٹیسٹ ان کبابوں میں آتا ہے اب دیکھیں آلو کے میں نے اچھا سا توڑ لیا ہے مسالہ بہترین تیار ہو چکا ہے ہرہ مسالہ ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچے ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی پودینہ پودینہ میں بلکل تھوڑا سا ڈال رہی ہوں بس ہلکا سا ہمیں فلیور چاہیے آدھی گڑی میں اس میں چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کیا ہوں چولا میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سی مکس ہو جائیں دیکھیں نارملی جب ہم کباب بناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ بھی ہے اور بہت مزیدار طریقہ بھی ہے تو یہ آلو کا مکسٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی کباب بنانا سٹارٹ کریں گے ہاتھوں کو چاہیں تو پانی لگا لیں چاہیں تو تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لیں اب یہاں پہ کباب بنائیں گے اور کباب کا سائز آپ اپنی پسند کے ساپ سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ بڑے سائز کے بھی نہیں بناتی اور بہت زیادہ چھوٹے سائز کے بھی نہیں بناتی یہ دیکھیں یہ ہتھیلی کی سائز کا ہم کباب بنائیں گے کبھی کبھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا سالن کھانے کا تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ دوپہر میں بنا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتی ہیں آپ چپاتی بنا لیں اس کے ساتھ ہلکا سا رائتہ بنا دیں اور کباب بنائیں تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں تو یہ کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ جو ہے کباب اس مسالے سے آپ کے آرام سے تیار ہو جائیں گے اگر چھوٹے سائز کے بناتے ہیں تو اور زیادہ بن جائیں گے اب اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو ان کو فریز کر سکتے ہیں آپ فریزر میں ڈالیں ان کو فریز کریں جب نکالنا ہو نکالیں فرائی کریں اور پکائیں ابھی میں کیا کروں گی کہ اس کو فریزر میں دو سے تین منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا ہے سٹارٹ کریں گے دو عدد انڈے لیے ہیں انڈوں کو ہم نے اچھا سا پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد اوائل میں نے لیا ہے اوائل میں بہت زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے اوائل میں ہم فرائی کریں گے اوائل کو گرم ہونے دیں گے اوائل جب گرم ہو جائے گا اچھا تو آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کباب کو کبھی بھی تیز آنچ پہ فرائی نہیں کیا کریں اور نہ ہی ہلکی آنچ پہ فرائی کیا کریں آنچ تیز ہوگی تو فوراں سے ان پہ کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراں سے یہ جل جائیں گے آنچ ہلکی ہوگی تو یہ اوائل جو ہے نا سارا کا سارا سوک کر لیتے ہیں اور پھر کباب اوائلی بنتے ہیں اور مزا نہیں آتا ہے بس میڈیم آنچ پہ ہم نے دونوں طرف سے کلر آنے تک ان کو فرائی کرنا ہے دو منٹ کے بعد بس ہم سائیڈ چینج کریں گے اگر میڈیم آنچ ہے آپ کی اچھی والی تو پھر یہ اچھا سا فوراں سے دو سے تین منٹ میں کلر آ جائے گا سائیڈ چینج کریں گے اور اس کے ساتھ میں ہری مرچیں فرائی کروں گی جو کہ بہت مزیدار لگتی ہیں ان کباب کے ساتھ ہری مرچوں کو بھی میں انڈے میں ہی ڈپ کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سی اور مزیدار ہو جائیں اچھا ہری مرچوں کو میں نے ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے تاکہ جب ہم ان کو فرائی کریں تو یہ پٹاکے کی طرح پھٹے نہیں ٹھیک ہے اب کباب ہمارے ہو چکے ہیں بس ان کی میں سائیڈ چینج کروں گی جب تک ہم ہری مرچیں ڈال رہے تھے تو تب تک یہ دیکھیں یہ بہترین سا کلر بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں کیا ہی زبردست ماشاءاللہ سے ہمارے کباب پہ کلر آیا ہے اچھا اگر آپ نے اس کو روٹی کے ساتھ کھانا ہے اور رائتے کے ساتھ کھانا ہے تو پھر آپ کبھی بھی ان کو بریڈ کرمز میں فرائی نہ کریں اس کو انڈے میں ڈپ کریں یا پھر بیسن میں جو ہے نا وہ کھوڑ کر کے ڈپ کریں تو یہ روٹی کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں خسپی کباب کباب کبھی بھی روٹی کے ساتھ اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ جی زبردست ہمارے کباب تیار ہو کر آ گئے ہیں اور اس کو ہم گرما گرم نکال لیں گے اور یہ جو ہری مرچے ہیں نا ان پہ ابھی کلر نہیں آیا ہے ایک سے دو سیکنڈ میں مزید ان کو فرائی ہونے دوں گی تاکہ یہ ہلکی سی گولڈن کلر کی ہو جائیں اور اسی کے ساتھ میں دوسرے جو کباب ہیں وہ بھی رکھ دوں گی تاکہ ہری مرچیں بھی ہوتی رہیں اور باقی کے جو کباب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہیں تو یہ جھٹ پٹ والا کام ہے تین سے چار منٹ میں آپ کے کباب بہترین سے تیار ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی مزیدار ہماری ہری مرچیں جو ہیں فرائی ہو چکی ہیں اچھا ہری مرچوں کو فرائی کرنے سے ان کا جو تیکھا پانے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کباب ہمارے پاس فرائی ہو کر آ جائیں گے اور اوپر سے میں ہری مرچوں سے ان کو گارنش کروں گی تو دوپہر میں اگر آپ سالن نہیں کھانا چاہتے تو یہ مزیدار سے کباب تیار کریں اور ہری مرچیں فرائی کریں اچھی سی چٹنی بنا لیں اگر چٹنی بنانے کا بھی مود نہیں ہے تو جی آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کیچپ رکھ سکتے ہیں اور یہ مزیدار کباب جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو کچھ دنوں پہلے آلو چٹنی کباب بنانا سکھائے تھے لیکن آج یہ مزیدار آلو چٹنی تکہ کباب جو کہ بہت مزیدار بنتے ہیں روٹی کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں چپاتی بنائیں اور یہ تلی ہوئی ہری مرچیں اور یہ مزیدار کباب جو ہے آپ کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا تو ضرور یہ بھی ریسپی آپ نے ٹرائے کرنی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ مزیدار کباب آپ کے کیسے بنے